اسلام علیکم ٹیکس اللہ کی آواز کے ساتھ حتیق و رحمان حضر خدمت دوں دوستو پشلی ویڈیو آپ کو امان کی دکھائی تھی جس میں اشیخ ناصر البریکی کے بارے میں آپ نے آپ کو بتایا تھا اور اٹھو دیس سو چار مانک کار کے بارے لیے آپ کو بتایا تھا لگر یہ جو نئے ویڈیو لے کے آ رہا ہوں یہ ہمارے دوست محمد شمیر عون عثمانی صاحب امان سے ہم نے پھر نیکی سیاروں سے ہاتھ کی اور بڑی زبرداس اور گرم چشمے والی سخترین سردی میں جو گرم پانی کا چشمہ ہے اس کی ویڈیو اور ان کے بہترین موٹر یا سردوں کے ویڈیو لے کے آئے ہیں یہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ دیکھنا مت بھولئے گا اسلام علیکم ورحمت اللہ یہ اس رستاق کا علاقہ ہے اور یہاں یہ پانی آپ دیکھ رہے ہیں بہر ہے یہ سارا اس چشمے کا پانی ہے یہاں مختلف ملکوں سے لوگ آتے ہیں اس چشمے کے حوالے سے جو ایک تاریخی مقام ہے اور یہاں ایک قلعہ بھی بنا ہوا ہے قلعہ رستاق اسے کہتے ہیں یہ پانی بہت گرم ہے یہ بھائی حبیب نور صاحب ہے جو لے کر آئے ہیں اور ابھی میں دیکھ رہا ہوں کہ انگریز بھی کافی پھر رہے ہیں اور یہ سیاتی مقام ہے قلعہ رستاق اس مقام پہ اور اس میں یہ پانی ہے جو قدرتی طور پر گرم ہے سردی کا موسم ہے اور پانی سخت گرم ہے ہاتھ لگائے بندہ تو برداشت نہیں ہوتا چیرے پہ نہیں ڈالا جا سکتا اتنا گرم ہے اور یہ زمین سے چشمہ نکر رہے ہیں عجیب اللہ کی قدرت ہے اتنا گرم پانی تو میں نے کبھی بھی نہیں دیکھا جس رچولی پہ آپ گرم کریں نا اور جسم برداشت نہ کر سکے اس لیول کا گرم ہے حالانکہ جہاں زمین سے نکل ہے چل کے آگے نالے میں جا رہے ہیں بہر ہے اور اس کے باوجود بھی اتنا گرم ہے کہ ہاتھ بندہ ڈالتا ہے تو زیادہ گرم محسوس ہوتا ہے چیرے پہ تو ڈالا نہیں جا سکے گا مشکل ہوگی تھوڑی سی مردوں کے لیے الگ جگہ انہوں نے بنائی ہے عورتوں کے لیے الگ سے جگہ انہوں نے بنائی ہوئی ہے اور یہ نہانے کے لیے لوگ آتے ہیں درناتے ہیں جسم کی ٹکور بھی ہو جاتی ہوگی ان کی اور ان لوگوں کے ہاں یہ ہے کہ جس کے جسم میں خارش ہو تو اس کے لیے یہ ایک دوا سمجھے جاتی ہے اور وہ آ کر یہاں غسل کرتے ہیں یہ مسکت کی جامع مسجد سلطان پابوس ہے سب سے بڑی یہ مسجد ہے وقت کم ہونے کی وجہ سے اس کے اندر ہم نہیں جا سکتے یہ مسجد قبیر اسلام علیکم ورحمت اللہ اس کے لیے حبیبی اسمه حبیب لور هو من پاکستان وهذا شیخ الكمال الغافری العمانی نحن في هذا الوقت موجود في الرسطاق هذا المقام والمکان مشہور في عمان الرسطاق رسطاق ہے اور جے پہاڑ بھی ہیں اس میں ہر طرف خوبصورت مناظر ہیں سبزہ ہے گرینڈری ہے ساف سترا شہر ہے کروباری مرکز ہے اور السناعیہ اس کا ایک علاقہ ہے جس میں رات ہم نے گزاری ہے حبیب نور صاحب مجھے المہ بیلہ مسجد کے قریب ایک مقام ہے رات کو وہاں سے لائٹ اپنی بڑی محبت کے ساتھ اور ابھی ہم باپس جا رہے ہیں مسجد کی طرف علمہ بیلہ میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے عطیق اور عمان صاحب کو خصوصی طور پر عبیب صاحب سلام دے رہے ہیں اور ان کو کہتے ہیں اس کو محفوظ کر لیجئے یہ گاڑی عبیب نور صاحب کے اپنی ہے اللہ تعالیٰ ان کے مال میں برکت عطا فرمائے اور تمام لوگوں کو جو جہاں کام کر رہے ہیں اللہ حلال نصیب فرمائے یہ خوبصورت ترین علاقہ ہے مطرح کا اور روڈ بھی خوبصورت بلڈگیں بھی یہ سیڈوں پر بلکل سمندر بھی بہر خلیج ہے جو چر رہا ہے نیل رنگ کا پانی قدرت کا نظارے ہیں اللہ تعالیٰ کے ایک عجیب نظام ہے اب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سمندر کو یہ بہر خلیج ہے باہر امان بھی سکھا جاتے ہیں اور بہت خوبصورت پانی نظر آ رہے ہیں رنگ اس کا نیلہ نظر آ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی عجیب قدرت الحمدللہ شروع بالعالمین بہت خوبصورت یہ علاقہ ہے بہت خوبصورت یہ آپ کو تصویر میں جس طرح نظر آ رہے ہیں سامنے آئیں گے تو اس سے کئی گناہ زیادہ قدرت کا نظارہ آپ دیکھیں گے موقع پر یہ سلطان کابوس کا بیری جہاز ہے ذاتی استعمال کا یہ اصل جہاز ہے اور یہ کھڑا ہے بالکل بندرگاہ پہ اس کا میں تصویر لے رہا ہوں اس کے پیچھے کچھ چھوٹے چھوٹے بھی کھڑے ہیں کشتی ہیں یہ ان کی اس کو کشتی کہتے ہیں یہ بیری جہاز کہتے ہیں یہ سپیشل بادشاہ واتکہ ہے یہ چشمیں چار رہے ہیں پہاڑ کے دامن میں بالکل قدرتی چشمیں نہیں ہیں یہ انہوں نے بنائے ہوئے ہیں اور یہ بیری جہاز کھڑا ہے اس مندر میں حبیب نور صاحب اس وقت میرے ساتھ ہیں یہ دوسرا بیری جہاز کھڑا ہے یہ آگے آپ کو تصویر میں قریب کر کے میں نے دکھا ہے اور یہ تیسرا بیری جہاز ہے یہ بتا رہے ہیں کہ یہ سلطان کے استعمال میں ہے یہ سیرگاہ بھی ہے سمندر کا کنارہ جس کو عربی میں شاط البحر کہتے ہیں شاط البحر الحمدللہ یہ دیکھیں آپ ادراد ابھی چھپ سوڑا ہے دردکے چھپ سوڑا ہے یہ ستاولیت موسیقی موسیقی